سلام پاکستان ڈھونفو نیوز کے ساتھ میں ہوں حیدر آوان اور میں ہوں محوش نصار بولٹن کا آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے آئی جی اسلام آباد تبادلہ کے اس میں وفاقی وزیر آزم سواتی کو خصور وار قرار دیا گیا ہے جی آئی ٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ ڈھونفو نیوز نے حاصل کر لی ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ پانچ والیمز پر مشتمل ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے واقعے کی اماندارانہ تفتیش نہیں کی آزم سواتی کی بیوی بچوں کے کپڑے لے کر نیاز علی کے گھر آئی جی آمانت اس سے متعلق سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل سپریم کورٹ کی جانب سے سینیٹر آزم سواتی کا جو معاملہ تھا جس پر سپریم کورٹ نے آز خود نوٹس لیا تھا اس کی جی آئی ٹی نے جو تفصیلی ریپورٹ تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی آپ کو اہم خبر دے دی چلیں آئی جی اسلام آباد اب آدھلا کیس میں وفاقی وزیر آزم سواتی کو قصور وار قرار دے دیا گیا ہے جی آئی ٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ ٹوئر فو نیوز نے حاصل کر لی ہے جبکہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ پانچ والیمز پر مشتمل ہے جی ہاں بالکل ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس نے واقعے کی امانداری سے تفتیش نہیں کی آزم سواتی کی بیوی بچوں کے کپڑے لے کر نیاز علی کے گھر آئی امانت آگاہ کیجئے گا اس بارے میں سپریم کورٹ کے جانب سے تین رکنی جی آئی ٹی بنائی گئی تھی ان کی سربراہی میں اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ جی آئی ٹی تمام جو واقعات تھے جس پر آئی جی اسلامباد کا تبادلہ ہوا اس کی تحقیقات کرے اور سینیٹر آزم سواتی نے جو کال کی تھی آئی جی کے تبادلے میں اس کی بھی تحقیقات کی جائیں اور ان کا جو جھگڑا ہوا تھا وہاں پہ جو ان کے ہمسائے نیاز علی ہیں ان کے ساتھ اس کی بھی تحقیقات کی جائیں آج سپریم کورٹ میں جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی کاپی ٹی 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 فور نیوز نے حاصل کیے ریپورٹ میں جو ہے کافی تفصیلی ریپورٹ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اور اپنے ناظرین کو بنا دے چلیں کہ جہاں یہ سارا واقعہ ہوا ہمارے نمائندے سغیر چودری ماہ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی سغیر آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت آزم سواتی صاحب کے اس فاموز کے باہر موجود ہوں یہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا بینس اور گائے چلانے کے معاملے پر یہ جو ہے لڑائی بڑی اور لڑائی جو ہے وہ آخر تھانے تک جا پہنچی اور بعد پھر تھانے سے آئی جی کے تبادلے تک پہنچی اور جو اے جی ایٹی کی ریپورٹ ہے ان میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑے واضح انداز میں بتائے گئی ہیں اور جس میں آزم سواتی کو کسور وقت ٹھہرا گیا ہے یہ کچھی عبادی کے مقین ہے یہاں سے لڑائی کا باقیدہ آغاز ہوا تھا اور یہ جو کچھی عبادی کے مقین ہے ان کو تشدد کیا گیا گارز کی جانب سے اور اس کے بعد مقدمہ بھی ان کے خلاف درج ہوا اور ان کے اہل خانہ جو تھے پانچ لوگ جو ہے وہ ان کو جوڈیشنر رمان پر جیل جانا پڑا لیکن جو ہی دباؤ بڑا اور سپریم کورٹ کی جانب سے اس معاملے کا نوٹس لیا گیا تو پھر آزم سواتی کی جانب سے یوٹرن لیا گیا اور فوری طور پر جو ہے وہ ان کے گھر بھی گئے اور کئی دفعہ ان کو منانے کی کوشش بھی کی لیکن پھر وہ کوشش رائے گا اس لیے گئی چونکہ چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لے رکھا تھا ٹین روکی تحقیقاتی ٹیم جو ہے اس نے اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ مکمل کر لی ہے اور یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ٹونٹی فور نیوز نے جو جی ایٹی کی ریپورٹ تھی اس سے پہلے ہی اگاہ کر دیا تھا ناظرین کو کہ آزم سواتی جی ایٹی کی ریپورٹ میں کسوروہ ٹھہرائے گئے ہیں اور ان پر ناہلی کی تلوار بھی لٹک رہی ہے تو واضح طور پر جی ایٹی کی جو پانچ والیم عدالت میں پیش کیے گئے اس میں کہا گیا کہ آزم سواتی کا جو مقدمہ درج ہوا اس میں جو پولیس تھی اس نے اس طریقے سے اس انداز سے تفتیش نہیں کی اس کے علاوہ کسی بڑے آفیسر کو بھی تفتیش نہیں دے گی اور جو جی ایٹی تھی انہوں نے بہت باریک بینی سے اس پورے ایریے کا بھی جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد تمام تر حقائق جو تھے وہ ان ریپورٹس میں شامل کیا گیا جس پر کسوروہ ٹھہرائے گیا آزم سواتی کو اور اب دیکھنا ہوگا کہ آزم سواتی جو ہے اس کو کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں چونکہ ان کے جانب سے بھی قانونی مشاورت جاری ہے اس ریپورٹ میں اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ آزم سواتی کو اس ریپورٹ سے مطلق پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ ریپورٹ ان کے خلاف آئے گی اور ان کو کسوروہ ٹھہرائے جائے گا تو یہ پانچ والین پر مشتمل جو ریپورٹ ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس میں 24 نیوز پہلے ہی اس ریپورٹ کے بارے میں آگا کر چکا ہے کہ کسوروہ ٹھہرائے جائیں گے آزم سواتی کیونکہ انہوں نے اثر اور سوکہ استعمال کیا آئی جی کے تبادلے سے مطالق لیکن سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد ان کو بیک فوٹ پر آنا پڑا لیکن اس وقت معاملہ جو ہے وہ بہت آگے نکل چکا تھا عرفان نئی منگی کی سربراہی میں یہ تین رکنی ٹیم تھی جنہوں نے چودہ دن کا منڈیٹ دیا گیا تھا اور انہوں نے چودہ دن کے اندر جو ہے وہ یہ ریپورٹ مرتب کی اس میں بہت سرے لوگوں کے بیانے جس میں کسوروہ ٹھہرائے گیا ہے سگیر ہمارے ساتھ نے یہ امانتہ بتائے گا کہ واضح طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ تفتیش ٹھیک سے نہیں کی گئی پولیس کے متعلق آپ بتائیے ان کو یہ بتایا گیا ہے ان کے اینے جانہوں نے ایماندارا رکھیش سے نہیں ترفہا جنہوں نے تمام تک لا tenirیٹ تھا دفعی جنہیں تھے اب جنہں ایماندارا رکھیش سے نہیں تلمشی کہ جسا ہمارے رکھیش لاвин چی موسیقی 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 ریگہ صغیر امانت گشکوری بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں امانت بتائے گا اس ریپورٹ میں کیا کیا حقائق سامنے آئے ہیں جیسا کہ پولیس نے واقعی ٹھیک سے تفصیش نہیں کی اور پھر امانداری سے نہیں کی اور یہ بھی کہنا ہے عدالت کا کہ جو دوسری پارٹی ہے جو دیگر فریق ہیں انہیں دراد دھمکا کے صلاح کی گئی ہے عدالت ایسی صلاح کو نہیں مانتی جو دوسری آج بھی عدالت میں جب اس کیس ہوا تو اس نے متاثرہ خاندان کے بھی افراد تھے وہ عدالت میں پیس ہیے اور چیز بیسی میں باقیدہ انہیں روز کم پر بھی بلایا تھا اور ان سے جو صدرات خاندان کے دیا گیا گیا اسے چیز بیسی میں حق دھوکر جو ہی کہا تھا کہ آپ نے صلاح کیوں کرنے کی ہم آپ کی غیرت کے لئے لگے ہیں عدالت میں نوکس لیا تھا تو آپ کیسے صلاح کرتے تھے اور عدالت میں دوسری کا جیزی کہنا تھا کہ ہم اس صلاح کو نہیں مانتے کیونکہ جیزے ہیں ایک غریب لوگ سے اور ان کے ساتھ جاتی کی گئی ایک دپار کے لوگ سے انہوں نے اپنے جو اختیارات کی ان کا ناجائب استعمال کیا اور پولیس ضباؤں میں آتا پولیس میں حقائق جیائے نہیں کیے تو ایک میں جو اہم بات اس میں جیزے پایا گیا ہے کہ جیزے تمام پر واسعہ ہوا اس میں نیاز علی کا جیزیہ رہا تھا کہ ایک مطالح کی جردہ دکھا وہ آج سنگر آدم سواسن نے اس کا اطلاع جو دکھے اور اس کے بل بنایا اور نیاز علی سے ایک بھر بھیجا جہاں کے جاں کے جہاں کے جھردے میں ایک باق اور ان کی اسے گیس کی ایک بھی نیاز علی مطالح فاندار سے کلتر آتے ہیں کہ جہاں جھردہ میں نے گھر میں آیا تو ہم کچھل ہیں اور ہماری جو روایت ہے کہ جھردہ پیسہ ہے تو جھردہ جو بھی شاہر پاکتا ہے یعنی وہ مانا پاکتا ہے اس جردے میں مجھے مجھے کیا کہ میں صلاح کروں جس کے بعد میں نے صلاح نامہ کیا آدم سواتی کے خاندان کے ساتھ اور جو پخیر روایات کے بدلارت سے میں نے صلاح کی کہا ہم جو عدالت میں ان کی صلاح نامہ ہے اس کو مختلف کر دیا ہے اور عدالت میں منگل کا جسے ہیں جو آدم سواتی کے جواب کلتیا ہے کہ وہ جو ایسی کی ریپورٹ میں اس پر اپنا جواب بیان کریں اور جس پر وقیل جو کہ آلی زفر آدم سواتی کے امو میں کہا ہم اس پر اپنا جواب جمع کرائیں گے اور ہمیں کس وقت کی آجائے ہمیں تین دسمبر تک باتے جائے جس کے رضاعت میں ان کی تین دسمبر کی اختلاف مختلف کیا دی اور وہ حکم دیا کہ منگل کا جواب جمع کرائی جائے اور رضاعت کو بتایا جائے کہ ان کا کیا موقع ہے اس کے بعد رضاعت میں کاروائی کرے گی تکنیر زفر پاکستان نے یہ واضح کیا کہ ہم سوٹی ٹو بان ایس پر اس مطلبے میں ضرور بیٹھیں گے سگیر چونہری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے غریب لوگ ہیں آخر ان پر الزامات کیوں کیے گئے ایک لگائے گئے اور پھر تشدد کیوں کیا گیا جی اس کے بہت سارے وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ جو یہ ہے کہ چونکہ آزم سواتی صاحب جو ہیں ان کا بہت ایک بڑا فام ہوس ہے اور بڑے فام ہوس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں کہ وہ بلکی عبادی ہے جو کہ کافی عرصے سے یہاں پر مقیم ہے جن کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ اپنی سکونوں تک تیار کی ہوئی ہے یہ وہ بنیادی وجہ ہے جھگڑے کی کہ یہ کچھی عبادی ان کے آلی شاہن فام ہوس کے ساتھ کیوں موجود ہے اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے ان کا سٹینڈر نہیں ہے یہ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بہت پہلے سے ان کے درمیان پہلے بھی کلیشز چلتے رہے اور بلاخر جو ان کا بیٹا تھا اسمان آزم انہوں نے پھر جو ہے وہ تجاوز کیا اور ان کا جو تمام تر تفصیلات کے لیے بہت شکریہ آمانت آپ کا بھی اسلام لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے قوم ہوشیار رہے مزیراعظم آج سرکاری خرچے پر قوم سے براہ راک چھوٹ بولیں گے یہ ایسا جھوٹ ہوگا جس دنیا کی کوئی حکومت نہیں توڑ سکے گی امام حکومت کی کارکردگی جاننے کے لیے گوگل پر تلاش جاری رکھے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگ زیب کا کہنا ہے قوم ہوشیار رہے اکرام اور پیارے پاکستانیوں میں بطور ایک ذمہ دار پاکستانی شہری اور ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون کی حیثیت سے اپنے پاکستانیوں کو ایک پیش کی اطلاع دینے آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں آج شام کو پاکستان کے وزیراعظم پاکستان کی قومی نشریاتی رابطے پر سرکاری خرچے کے اوپر پاکستان کی عوام سے براہ راست جھوٹ ہو رہے گے اور ایک ایسا جھوٹ کا عالمی ریکارڈ قائم کریں گے جو پہلے کبھی قائم نہیں ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وزراء کے درمیان اس وقت جھوٹ بولنے کا سخت مقابلہ جاری ہے کیونکہ آج شام کو جو وزیر سب سے زیادہ جھوٹ بولے کا اس کو وزیر آزم کی طرف سے سب سے بڑا مدل ملنے والا ہے آپ نے دیکھا کہ ابھی سرکاری خرچے پہ آج سے ہی جھوٹوں کی تشیر شروع ہو چکی ہے اور جو اشتہار آج حکومت کی طرف سے آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ جب ان کی کارکردگی دیکھیں تو یہ لکھا ہے کہ ہم مصروف تھے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اشتہار پر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ ہم نالائک ہیں اور قوم کو وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس میں حکومت کی کارکردگی کی سو روزہ رپورٹ پیش کی گئی ہے وزیر آزم کے جانب سے سو روزہ پلاننگ کی تفصیلات اور اقدامات سے کابینہ کو آگاہ کیا گیا وفاقی کابینہ نے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کی دوسرے مرحلے کی منظوری دے دی اجلاس میں گلگت بلدیسان کو ابوری صبح بنانے کے فیصلے کو موخر کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بارے میں مزید جانتے ہیں بشیر چودری سے جی بشیر جی بلکل وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت آج ہوا ہے اور آج کے اجلاس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ وفاقی کابینہ کے ارکان کی سو روزہ کارکردگی کا جائزہ لینا تھا تمام وزراء نے اپنی اپنی کارکردگی جو ہے وہ وزیر آزم کے سامنے رکھی ہے اور ان نے کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی ہے فیصلہ یہ ہوا ہے حکومت کی سطح پر کہ کرپشن کے خلاف جو مہم ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی جو حکومت نے اعلانات کیے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے ان کو پائے تکمیل تک پہنچا جائے گا خاص طور پر جو پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے منصوبہ ہے اس پر وزیر آزم نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج آٹھ نکاتی ایجنڈا تھا اس پر بھی توازلہ خیال ہوا ہے اور کابینہ نے گلگت پلتستان کو عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے جو سمری تھی اس پر آج غور نہیں کیا اس کو موخر کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر قانون آج کے اجلاس میں شریک نہیں تھے اس کے بعد وزیر خزانہ نے جو کابینہ کو ملکی معاشی صورتحال پر بریفنگ بھی دی ہے اور اس بریفنگ میں جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب مشکل حالات سے نکل آیا ہے اور اب بہتری کے جانب جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے کابینہ نے پاک افغان سرحد پر جو بارڈ کا نیا مرحلہ ہے لگانے کا اس کی بھی منظوری دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی کا انتظام کرنے کے حوالے سے اقدامات جو ہیں ان کی بھی منظوری دی ہے اور ان تمام فیصلوں کے حوالے سے وزیر آزم آج جو سو روزہ پلان کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے اس میں قوم کو آگاہ بھی کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بشیر چودری آپ کا آگے بڑھتے ہیں سیاستدان جیلوں سے نہیں ڈرتے ہم نے کونے کھائے سید خرشید چاہ کا کہنا ہے افسوس ہے کہ عمران خان سیاستدان نہیں عمران خان ایک دن بھی جیل میں گزارنے سے ڈرتے ہیں عمران خان نے ثابت وزیر داخلہ چودری نصار کے سامنے یہ بات کہی تھی میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ وزیر داخلہ کہیں جیل میں نہ ڈال دیں وہ سکھر میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے دیکھیں یہ تو افسوس تو بات اس کا ہے کہ یہ لوگ ڈیموکرٹک لوگ ریل وے میں نہیں ہیں ان کو پارلیمنٹ کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو صرف اقدار کا ایک راستہ ڈھونتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں اقدار میں جائیں حکمیت میں جائیں حکمرانی کریں ان کو وہ سوچ ہے پارلیمنٹ کے لیے ان کے پاس وہ جنہیں ہم پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا صرف ایک ہی راستہ ہے وہ سپر میسی آف پارلیمنٹ دنیا کا سب سے بڑا قانون پاکستان کا اگر بنتا ہے تو وہاں بنتا ہے جو شخص پارلیمنٹ کی سپر میسی کو تصریب نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے قانون اور آئین کو بھی سپر میسی اس کی بھی محسوس نہیں کرتا کیونکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کو احساس ہے تب بھی ہم مقتل میں شہادت پاتے ہیں تب ہم فاسیوں پہ جاتے ہیں تب ہم شہید ہوتے ہیں کبھی ہمیں زہر دیا جاتا ہے کبھی ہمیں گولی ماری جاتی ہے کبھی ہمیں فاسی پہ لٹکایا جاتا ہے کبھی ہمیں کوڑے لگائے جاتے ہیں کبھی ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ڈکٹیٹروں نے کیا کچھ مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری قرمانی آگر جاتی ہیں یہ ملک بڑھ جاتا ہے اس ملک کے لوگ بڑھ جاتے ہیں اس ملکی اسٹیویٹی آ جاتی ہے آنے والے کیونکہ ہم سالوں کو نہیں گنتے ہم سجیوں کو گنتے ہیں آگے سجیاں کیا ہوں گی آپ کے لیے چلتے ہیں واگا بارڈر جہانب جو سنگھ سدھو بھارت روانگی سے کب سے بات کر رہے ہیں پاکستان دے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کی تیسی انہوں عملی جامعہ پہ گیا اے بہت وڈا کرشمہ ایک چہتر سال جڑے کاملو لگے انتظارانو او مکمل ہو یا تینامی نیا دے ویچ کسی دی کابلیتنو آنکھنا ہوئے تے اے ویخیدہ کامل ختم کے میں کیتا ہونے اے ایو نہیں اے جڑا کامل شروع ہوئے ہے اے ایڈا پوٹر ہے اور پاک ہے کہ اپنے نال یہ ہزار دروازے ہور کھولے گا کہ ہزارہ کھڑکیاں بھی نال کھولے گا فلڈ گیٹس ٹو پروسپیرٹی ایک کلہ لنگا نہیں ہے امران خان صاحب نے اور پارتی سرکار نے ایک پارس نوش ہو لیا ہے پارس جتھے بھی لگ دا مٹی سونا کر دن دا گورو دا سنچار کر دن دا چیز مہلی ہو دھومل ہو اسے اجول کر دیتا ہے اور جس کا مول نہ ہو اسے انمول بنا دیتا ہے یہ کوریڈور اپنے آپ میں لوگوں سے سمپرک بنائے گا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بنائے گا خوشحالی لائے گا ایکنومک پروسپیرٹی جیسے نارو وال میں جتنی زمینیں ہیں ایک ایک اکڑ کی کسانوں کے پاس آپ دیکھئے گا کہ ان کا مول کیسے بڑھتا ہے اور وہاں سمست انتی کا ادھار ہے آتم نربر تھا لوگ آتم نربر کیسے ہوتے ہیں غریب اور امیر کا فاصلہ کیسے مٹتا ہے یہ سب بابا نانک کے نام کے سپرس سے ہوا ہے ایک نیک پردان منطری کے نیک پریاس سے ہوا ہے بھارت سرکار کی وجہ سے ہوا ہے تالی دو حد سے بجی ہے دو پنکوں سے اڑان ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات جو سو روگوں کا ایک علاج ہے دونوں پنجابوں کا آپس میں جڑنا دونوں پنجابوں کا آپس میں جڑنا فروزپور اور امرت سر والا بارڈر کھلنا کراچی اور بمبئی کی طرح یہ سمباونہ اپنے آپ میں ہی نیامت ہے یہ اپنے آپ میں ہی ورشوں کے جو زہر کو ہم نے پیا ہے یہ اس کے لیے امرت ہے کیونکہ ایک سال میں سو سال کی ترقی کی اس میں سمباونہ ہے ادھل ہی میں اخیر دے میں چار لائنہ کہہ کے جا رہے ہیں میں چار لائنہ کہہ کے جا رہے ہیں دوبارہ میں ایک اور کچھ کہہ دیں کافے کرنا کرو بردے جنگل بردے جنگل تے اسی برسات کریے لمی کالی رات ہے آؤ پر بہات کریے بردے جنگل تے اسی برسات کریے کوئی لمی کالی رات ہے آؤ پر بہات کریے ختم کریے دشمنی دی داستانوں باپے نانک دے نام تے ایک چنگی شروعات کریے ایک سکن ایک سکن ایک سکن میں سب سے پہلے تو آپ سب کی طرف سے مجھے پتا ہے کہ آپ سب بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں آپ سب کی کسان کے پورے میڈیا کی طرف سے سدو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ایز گورنمنٹ آف پاکستان کے ریپیزنٹیو کے طور پہ پنجاب گورنمنٹ کے ریپیزنٹیو کی طور پہ ہماری پارٹی کے چیرمن اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے وزیر اعالہ عثمان بزداد موٹسائیکل سوار لڑکوں نے چھیر خانی کی تو طالبات نے تھپڑ مار مار کر درگت بنا دی آپ کو بتا دے چلیں یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں جہاں طالبات نے دو عباشوں کو خوب پٹائی کی ہے موٹسائیکل سوار لڑکوں نے چھیر خانی کی طالبات نے تھپڑ مار مار کر سب کے سامنے درگت بنا دی یہ فٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھیر خانی کرنے کے بعد تیس طرح پٹائی کی جا رہی ہے یعنی لڑکوں کی موٹسائیکل سوار یہ لڑکے تھے جنہوں نے چھیر خانی کی تو طالبات میں انہیں مار مار کر دیا جی ہاں ملکل مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور چاور سے جب لڑکیوں کو چھیڑا دیا دو موٹسائیکل سوار عباشوں کی جانب سے تو لڑکیوں نے ان کی خوب پٹائی کی مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدتمیزی کرنے والا نوجوان بھاگ رہا ہے جبکہ لڑکی نے نہ صرف کہ اس کا پیچھا کیا بلکہ اسے تھپڑ بھی مارے یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور میں جہاں پر چھیڑ خانی کرنے پر دو لڑکیوں نے موٹسائیکل سوار عباشوں کی پٹائی کر دی طالبات نے چھیڑنے والے عباشوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور یہ واقعہ پشاور میں پیش آیا ہے جہاں پر دو موٹسائیکل سوار عباشوں نے دو طالبات کے ساتھ چھیڑ خانی کی بدتمیزی کی تو لڑکیاں نہ صرف کہ ان کے پیچھے بھاگیں بلکہ ان کی پٹائی بھی کر دی یہاں پر ایک حجوم سا لگ گیا ہے جو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس شخص نے جس نوجوان نے لڑکی تو چھیڑ خانی کی ہے لڑکیاں انتے تھپڑ مارے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام صورتحال تک پیش آئی جب دو موٹسائیکل سبار نوجوان لڑکوں نے چھیڑ خانی کی تو نے انہیں پکڑ لیا اور بائک سے اتار کر انہیں تھپڑ مارے اور پھر دیکھ آپ یہ جا سکتا ہے کہ ایک جو لڑکا ہے وہ آدھے کبادہ اور ساتھ میں ایک جو طالب علم ہے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اسے پکڑنے کے لیے اسے پر بات کریں گے عظمت علی شاہد ہے عظمت علی بتائے گے اس واقعے سے مدرد جتلکل یہ آدھ باقی جو ہے وہ ڈبکری گارڈن جو پشاور میں ہے وہاں پر باقی پیش آیا ہے جہاں پر دو نوجوانوں نے طالبات کو چھیڑا ہے اور اسی سنا میں جب ان کو چھیڑا ہے تو باقی جو لڑکیاں ہیں ان کی بنیزبت یہ دو لڑکیاں تھی جنہوں نے ان نوجوانوں کو پکڑ کر خوب ان کی درگت بنائی ہیں ان کو خوب مارا ہے اس کے بعد پھر جب نوجوان بھاگنے لگا تو اس کے بعد پھر جو لڑکی تھی پھر اس سے پیشے باقی ہے اور پھر بھی اس کو نہیں چھوڑ رہی تھی لیکن وہ بات میں کامیاب ہوگی جب اس کا دوسرا ساتھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی اور دیسری جو اس کی ساتھی تعلقاتی اس نے اس کو خوب مارا ہے اور دورت اس کی بنائی ہے ساتھ ساتھ میں جو لوگ وہاں پر جو کڑے ہوئے تھے وہ خاموش سمائے شاید دریں اور آپ کو بتائیں ممتہ اور فرض ایک ساتھ ایسی پشاور سارا تباب بیورکریسی کے لیے مثال ہے پشاور کی اسسنٹ کمیشنر سارا تباب جو ماں بھی ہیں اور اپنے فرائض بھی بخوبی انجام دے رہی ہیں سارا تباب نے شہر کے مختلف علاقوں میں تجابوزات کے خلاف کارروائی کر کے نہ صرف تجابوزات ہٹائے بلکہ کئی افراد کو گریفتار بھی کیا اس موقع پر سارا تباب نے اپنی چھوٹی بچی اوروہ عمر کو بھی اپنے ساتھ ہی رکھا آپ کو اس کی تفصیلات دیں گے آپ محمد ان سے جانت ہے آپ بتائیے گا دفتری امور کی بھی انجام دہید ساتھ ساتھ رہی اور بچوں کی دیکھ بھال بھی جو یہاں پر بیروکریسی ہے تو اس میں بہت ایمان دالو بھی ہیں باہمت بھی ہیں اور اس میں ایک سارا تواب جو پیشاور کی اسسسٹنٹ کمیشنر کے فرائزہ انجام دے رہی ہیں وہ اپنے گریولی زندگی بھی سنبھال رہی ہیں اس طرح پانچ جو مہینے کی بچی ہے اروہ وہ گرمی بھی پالتی ہے اور اس طرح داروں نے ڈیوٹی بھی ساتھ لے کر جہاں پر وہ کروائیاں کرتی ہیں یا اس طرح ڈیوٹی فرائزہ انجام دے رہی ہیں وہ بے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں اب خود سارا سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کتنا مشکل کام ہیں یا آسان سارا ہی بتائیے گا کہ آپ چونکہ ایک ماں بھی ہے بچی بھی آپ کے ساتھ اور اس طرح ڈیوٹی بھی کرنی ہے اسسسٹنٹ کمیشنر پیشاور کے پوسٹ پر کیا کہی گی اس موقع پر آپ پہلو تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں میں ایڈیشنل اسسسنٹ کمیشنر ہیڈکوارٹر پیشاور ہوں اور میری ڈیوٹیز میں پورے پیشاور کی جتنی بھی پرائز شیکنگ ہے کالٹی فورٹ ہمارے انٹر انکروچمنٹس شامل ہے اور ہم اپنی میں اپنی یہ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ بینگ امدر میں اپنی یہ ڈیوٹی بھی بڑے فخر سے کرتی ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے جب میری بچی میرے ساتھ ہوتی میں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اور میں اپنا کام بھی پروفیشنلی بھی میں کر رہی ہوتی ہوں اور مدرلی کام بھی میں کر رہی ہوتی ہوں جب میرے پر اس موقع کہنا ہے کہ وہ چونکہ اکنابی ہیں اور اس طرح اپنے فرائز بھی ان کو انجام دینے ہیں چونکہ فیلڈور کے پیشاور میں بہت زیادہ مشکل کام بھی ہے تو یہاں پر وہ بخوبی دونوں جو ڈیوٹی ہیں فرائز انجام دی رہی ہیں اور اسی طرح ان کے جانب سے کوشش ہے کہ پیشاور کے جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹائے جائے اور اس طرح اوزان کی مجموعیات کو ان کے جانب سے کرا رہا ہے کہ ایسے ہی کرا رہا ہے یہ بھی اندرون شہر میں بھی کئی کہ جہاں سے کئی تجاوزات کو ہٹا لیے گیا اس طرح کی افراد کو بھی گرفتار کر گیا اور ان کی یہی خواہش ہے اور یہی کوشش ہے اور ان کے یہی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ پیشاور شہر کو جو خوبصورت بنانے میں ہے تو وہ اپنا کی ادار ادا کر سکے شکریہ آفتا محمد آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں ہمیں بتائیں کہ لاہور میں غیر ملک درامت شدہ ایکسپائر مسنوات کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی ہے راون روڈ پر پی ایف ای کامنس فوڈز نامی کمپنی پر چھاپ ہمارا گیا ہے مختلف اشیاء کے بیس ہزار پیکٹ چودہ ہزار کلو کے قریب سامان پکڑا گیا ہے اسے پر بات کریں گے اپنے نمائندے امران یونس سے امران بتائیں گا اس کاروائی سے متعلق بھی امران سے رابطہ کرتے ہیں لاہور میں یہ کاروائی کی گئی ہے غیر ملک درامت شدہ ایکسپائر مسنوات کی سب سے بڑی کھیپ پکڑی گئی راون روڈ پر پی ایف ای نے کاروائی کی ہے اور ایک کمپنی پر چھاپ ہمارا ہے مختلف اشیاء کے بیس ہزار پیکٹ اور کل چودہ ہزار کلو کے قریب سامان پکڑ لیا گیا ہے یہ کاروائی کی گئی ہے لاہور کے غیر ملک درامت شدہ ایکسپائر مسنوات کی سب سے بڑی کھیپ اس کاروائی میں پکڑی گئی ہے